دوستو آج ہم بات کریں گے انتر جاتی ہے بیوہ پروسان یوجنا کے وارے میں جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے جوکٹر سبیتہ امڈے کر انتر جاتی ہے بیوہ پروسان یوجنا کے وارے میں تو اسی کو لے کر آج ہم بات کریں گے تو دوستو اگر چینل پر آپ فرشٹ وار ویڈٹ کر رہے ہو تو پھلی چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولے اور لائک کومنٹ سیر کرنا نہ بھولے اور نوٹی بھی کسان آن کر دے جس سے میرے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی تو دوستو یہ یوجنہ راجستان سرکار دوبارہ انتر جاتی ہے بیوہ پروڈرسان یوجنہ ہے راجستان انٹرکاشٹ میریج اسکم دو جار وائس شروع کر رکھی ہے جس کے دوبارہ پروڈرس کی سرکار انتر جاتی ہے بیوہ گورنمنٹ انٹرکاشٹ میریج اسکم کو پروڈرسان دینے اور جاتیوں میں بیوہ کو لے کر ہورے پچپات کو ختم کرنے کے لیے بیتیہ سائتہ انٹرکاشٹ میریج انسیٹیو پردان کرے گی آج کے سمیے میں یوہ اور یوپتی انٹرکاشٹ میریج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کئی وار ویوائی جوڑے کو اپنا گھر باہر چھوڑنا پڑتا ہے انہیں سادھی کرنے کے بعد کوئی پروڈرسانی نہ ہو اسی وجہ سے راجے سرکار نے اس انتر جاتی ہے بیوہ بڑاوہ یوجنہ کو راجے میں شٹڈ کیا ہے راجستان انٹرکاشٹ میریج اسکیم میں مننے والی بیتیہ سائتہ راسی کا افیوگ میں اپنی بیوائی جندگی میں آنے والی سرکارتی پروڈرسانی کو کم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں انتر جاتی ہے بیوہ پروڈرسان راسی یوجنہ کے لیے لائن اپلائی پتر بننے سے پہلے پرتیہ سی کو سامجھیک نیائے ایبم ادھکارکتہ بیواغ راجستان کی ویپ سائٹ پر اپلائی کرنا ہوئے گا سماج میں چھوہا چھوٹ نیوارن کے لیے ایک کوسس کے روح میں سربن ہندو تتہ انو سچی جاتی کے بیچ انتر جاتے بیوہ کو پروڈرسان راسی دینے ایتو ڈاکٹر سویدہ امڈے کر انتر جاتے بیوہ سائتہ یوجنہ لاغو کننے کا نینے لیا ہے آپ نے دیکھا گا جو چھوٹی نیچ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ وہاں جو بڈی کاشٹ کے لوگ ہوتے ہیں ہوتی زیادہ چھوٹ کرتے ہیں اسی لیے یہاں پر بہت سے رشتے بھی نہیں ہو پاتے ہیں اس لیے یہاں پر اس یوجنہ کو لاغو کیا گیا ہے ڈاکٹر سویدہ امڈے کر انتر جاتے بیوہ سائتہ یوجنہ اس سے جو آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ بہت سے لوگ جو ہوتے وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں گھر سے بھاگ کا سادھی کرتے ہیں ان کی سائتہ کوئی نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی سائتہ کے لیے ڈاکٹر سویدہ امڈے کر انتر جاتے بیوہ سائتہ یوجنہ لاغو کی ہے تاکہ جو گھر سے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ مدد مل سکے وہ اپنی جندگی کی اچھی سروات کر سکے اس لیے یہاں پر یہ یوجنہ لاغو کی گئی ہے راجستان انتر جاتے بیوہ پروسان یوجنہ میں دی جانے والی راسی تو دوستو اس یوجنہ کے انسار انسوچی جاتی کے بیقتی کے ساتھ انتر جاتے بیوہ سے جھڑنے پر سمبندی تیوگل کو سائتہ کے روپ میں پانچ لاکھ روپے کی آتک سائتہ کا بفتان کیا جاتا ہے تو دوستو ڈاکٹر سویدہ امڈے کر جو سائتہ پروسان یوجنہ ہے اس کے اندر پانچ لاکھ روپے کا پروسان راسی دی جاتی ہے انتر جاتے بیوہ کننے پر تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بیبرن اور پروسان راسی کا بیبرن دیکھ سکتے ہو بیبرن کے اندر پہلا پوئنٹ میں بولا گیا کہ گہرے روح اپیوں کی چیزوں کی خرید کے لیے نگر سائتہ ہے دو لاکھ پچاس ہزار روپے اور پتی پتنی کی سینک نام پر علپ بچت کے پرمان پتروں کی بیٹھ ہے یہاں پر دو لاکھ پچاس ہزار روپے اور کل راسی ہے آپ کی پانچ لاکھ روپے تو دوستو یہ ہے ڈاکٹر سویدہ امڈے کر پروسان یوجنہ راسی انتر جاتی ہے بیبا پروسان یوجنہ راجستان لاب تو دوستو سویدہ بین امڈے کر انٹر کاشت سرکار سرچہ دے کر انتر جاتی ہے بیبا پر سماج دوبارہ لگائے گئے پرتیبندوں کو ہٹانا ادیس ہے انتر جاتی ہے بیبا کرنے سے سماج میں جاتی گرد ویدواب کو ختم کیا جاتا ہے یوہ یوپتی جو انتر جاتی ہے بیبا کر کے سماج کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں سرچہ دینا اور پروسان کے روپ میں سہتر دینے سے سماج کی بیشتہ چار کو ختم کرنا ہے سماج میں اوچ نیچ کے مطوید کو بھی ختم کرنا سرکار کا نسانہ ہے تو دوستو راجستان انٹر کاشت میریج پرمو میں سرکیم ایلیٹویٹیس راجستان انتر جاتی ہے بیبا پروسان یوجنہ کی پاتلتا جس میں پہلا پوائنٹ بتایا گیا کہ انوشچ جاتی برکا یوک اتوائی یوپتی جس نے کسی کا سرون ہندو ایبام سیکنڈ پوائنٹ ہے دوستو یوپتی سے جو دونوں ہی راجستان کے مل نواصی ہے ایبام یوگل تیسر پوائنٹ میں بولا گیا کہ میں سے کسی کی بھی آئی ایو پیتیس بر سے ادھک نہیں ہونی چاہیے اور جو کسی اپرادک میں دوست صد نے ہو سے بیوا کیا گیا ہو تو دوستو کوئی اپرادی بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہیں اس کی آئی ایو پیتیس بر سے ادھک ہونی چاہیے تو دوستو اس پوائنٹ میں یہ بولا گیا ہے جس کی عمر پیتیس بر سے وہ بیوا نہیں کر سکتا اور جو اپرادی ہے وہ بھی بیوا نہیں کر سکتا اسی طریقے سے چوتے پوائنٹ میں بولا گیا ہے دوستو کہ انتر جاتی ہے بیوا کرنے والے یوگل کے بیوا کے پرمان سر روپ ادھکاری کاریلے سے جاری بیوا پنجکرن پرمان پتر ہونا چاہیے اور دوستو پانچ میں پوائنٹ میں بولا گیا ہے کہ دونوں کی سنیوکت آئے دھائے لاکھ روپے بارسک سے ادھک نہیں ہو تو دوستو دونوں کی سنیوکت جو آئے ہے وہ دھائے لاکھ سے دھائے لاکھ روپے سے ادھک نہیں ہونی چاہیے دوستو اسی طریقے سے دوستو چھتے پوائنٹ میں بولا گیا ہے کہ ایسے یوگل دوبارہ راجے یا کیندر سرکار دوبارہ سنچالت کسی انہی یوجنا میں کوئی آلتک فائدہ پرابط نہیں کیا ہو تو دوستو اگر پہلے سے آپ نے اسی یوجنا کا فائدہ لے رہا ہے تو آپ اسی یوجنا کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ساتھ میں پوائنٹ میں بولا گیا ہے بیوہ کی دنانگ سے ایک ورس کی عبدی میں آبیدن پتر پرابط ہونے پر ہی یوجنا لاپ دیا جائے گا تو دوستو اسی یوجنا کا لاپ لینے کے لئے آپ کو ایک سال کے انترگت ہی اسی یوجنا کا لاپ لینے ہوئے گا تو جیسے آپ ایک سال کمپلیٹ ہو گیا اگر آپ دوسری سال اپلائی کرتے ہو اس یوجنا کے لئے تو آپ کے فرم کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو بیوہ ہونے کے بعد دو تین منٹ کے بعد آپ اس یوجنا کے اندر اپلائی کر سکتے ہو آٹھوے پرنٹ کے اندر بولا گیا ہے کہ یوبک یوپتی کے پرطم بیوار پر ہی اس یوجنا کا لاپ دیا جائے گا تو دوستو جو یوبک یوپتی پہلی بار سادھی کریں گے انہی لوگوں کو یہاں پر اس یوجنا کا لاپ دیا جائے گا دوسری سادھی کرنے پر اس یوجنا کا لاپ نہیں دیا جائے گا تو دوستو یہ تھی اس یوجنا کی پاتھ سادھی اس یوجنا کا لاپ لینے کے لئے نم ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے راجستان انٹرکاشٹ میریچ اسکیم جروری دستاویج تو آپ کے پاس کیا کیا ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے پہلے پوائنٹ کے اندر جو دستاویج ہے دوستو تو وہ ہے بیوہ پنجی کرنگ کا پرمان پتر تو آپ کے پاس بیوہ پنجی کرنگ کا سیٹیپکٹ ہونا چاہیے سیکنڈ پوائنٹ کے اندر بات کریں گے ہم جاتی پرمان پتر کے بارے میں تو دوستو آپ کے پاس جاتی پرمان پتر بھی آپ کا بنا ہوا ہونا چاہیے اس کے بعد تیسر پوائنٹ آتا ہے راجستان راجے کا مل نواز پرمان پتر تو آپ کے پاس مل نواز کا سیٹیپکٹ بھی ہونا چاہیے جو راجستان کا ہو نیسٹ پوائنٹ آتا ہے اسی کے اندر جنم دنان کی پروشتی ہے تو سچنک پرمان پتل بھی سچم عدکاری دوارہ جاری پرمان پتل کی پرتی تو آپ کے پاس یا تو مارک سٹ ہونی چاہیے یا پھر جنم پرمان پتل ہونا چاہیے پانچ میں پوائنٹ میں بولا گیا ہے کہ آپ کے پاس آدھر کارڈ ایوم جن آدھر کارڈ یا بھامہ سا کارڈ ہونا چاہیے چھٹے پوائنٹ کے اندر یہاں پر سنیوکھ نام سے راشتیک ریٹ بینک کا بچت کھاتا سنکیا بھی پین کارڈ ہونا چاہیے تو آپ کا کسی بھی بینک کے اندر کھاتا ایوم پین کارڈ ہونا چاہیے ساتھ پوائنٹ میں بولا گیا ہے کہ یوبگ بھی یوبتی کا آئی پرمان پتل کا ایوم سویم گوشنا پتل تو آئی پرمان پتل سویم کے نام سے بنے گا اسی طریقے سے دوستو یہاں پر آٹھ میں پوائنٹ کے اندر بولا گیا ہے کہ یوبگل کی سنیوکھت فوٹو تو دونوں کی سنیوکھت فوٹو ہونی چاہیے جوائنٹ ہوئی نو میں پوائنٹ میں بولا گیا ہے کہ بیدوہ مہینے کے پرمان پتل کی پرتی اگر کوئی بیدوہ مہینے ہے تو اس کے پرتی کی مرتو کا پرمان پتل لگے گا دسمہ پوائنٹ میں بولا گیا ہے کہ دوستو یوگل میں سے ایک جو انسوچی جاتی کا نئے ہو اسے اپنے سیم کے ہندو کا ایک پرمان پتر تو اپنا ایک پرمان پتر دینا ہوئے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہے تو پھلی چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولے اور لائک کومنٹ سیئر کرنا نہ بھولے اگر آپ نے ابھی تک نوٹیوکیسن آن نہیں کیا تو بیل آئیکن پر جا کر نوٹیوکیسن آن گرد ہے جس سے میرے آنے والی کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی اگر چینل پر فرسٹ بار ویڈیٹ کر دیو تو پھلی چینل سبکرائب کر کے جو جائے جس سے آپ کو بھی یہاں پر سیکھنے کو ملے گا اور مجھے بھی آپ لوگوں سے یہاں پر سپورٹ ملے تو دوستو پھلیچ مجھے سپورٹ کیجئے ٹینکس فار واشنگ